بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک سپیشل ڈبل ائر آئس کریم لائی ہوں جو کہ کریم اور کنڈیسٹ ملکے بلکل بغیر بنتی ہیں بہت مزے کی اور جھٹ پٹ تیار ہونے والی ایک دن میں یہ کمپلیٹ بن جائے گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیپن کو دبائیں تاکہ میری ہار نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ چند چیزیں ہیں جن سے یہ آئس کریم بنے گی آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کالیں سب سے پہلے ایک لیٹر دودھ الہیدہ سے لیں گے اور اس کے ساتھ ایک کپ دودھ الہیدہ لیں گے اور اس میں ایک آدھا کپ گھیوں کا آٹا جائے گا اگر ایک لیٹر دودھ کی آپ آئس کریم برانا ہے تو آدھا کپ اس میں گھیوں کا آٹا جائے گا اور یہ کچھا ہے بلکل بھنا ہوا نہیں ہے اور اس کے ساتھ چینی جائے گی اس میں پونے سے ایک کپ لیکن چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ میرے پاس تین ٹیبل سپون کھویا ہے اگر آپ کے پاس کھویا نہ ہو تو آپ اس کی جگہ گھر کی بلائی بھی آدھا کپ ڈال سکتے ہیں اگر وہ بھی ڈالنا نہ چاہیں تو آپ اس میں چار ٹیبل سپون ملک پاودر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بنیلا ایسنس ڈالیں گے ہم اس میں اگر آپ نے لائسنس نہیں ڈالنا چاہتے کوئی اور فلیور ڈالنا چاہتے ہیں سٹرابری یا پیچ تو آپ وہ بھی اس کا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھتیں گے تاکہ دودھ بوائل ہو جائے اتنی دیر میں ہم جو ہاف کپ آٹا ہے اس میں ایک کپ دودھ ڈال کے اس کے ساتھ اچھی طرح مکس کھا لیں گے اور کوشش کریں کہ اچھی طرح مکس ہو جائے اس میں لمز نہ بنیں وہ اس کو مکس کیا اچھی طرح اور دودھ جو ہے بوائل ہو گیا ایک بوائل آ گیا اس کو اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں ہم چینی ڈالیں گے چینی آپ پونہ کپ پہلے ڈالیں اس کے بعد آپ اس کو چک لیں کیونکہ چینی اس میں تھوڑا سی تیز ہوگی تو پھر ہی آئس کریم میں وہ مزے کی بنے گی اور اس کے بعد چینی مکس کرنے ایک کپ چینی گیا ہے اس میں اور اس کے بعد اس میں ہم دودھ ڈالیں گے جو مکسچر بنا ہے آٹے اور دودھ کا وہ آئیسا آئیسا اس میں ڈالتے جائیں اور ساتھ ساتھ چمچھ لاتے جائیں تاکہ لمج نہ بنے اور اس کو گاڑا ہونے تک ہم پکائیں گے یہ دیکھیں کافی گاڑا ہو گیا ابھی ہم اس کو اور پکائیں گے اور اس میں کھویا ڈال دوں گی میں آئیسی جگہ پہ آپ کھویا ملک پاودر یا کریم یا گھر کی بلائی ڈال سکتے ہیں جب یہ ہاف کونٹیٹی میں رہ جائے گا تو پھر ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے اور بلینڈر میں بلینڈ کال لیں گے سارے میزے کو اور جس باول میں ہم نے آئیس کریم جمانی ہے اس میں ہم کوئی بھی نٹس ڈال سکتے ہیں میں بادام ہی ڈالوں گی اب اس کو ہم نے ہاف کونٹیٹی جو ہے وہ بلینڈ کر کے اس میں ڈال دی اور اس کو پلاسٹک ریپ کر کے فریزر میں رکھ دیا اور جو دوسرا دھا کونٹیٹی دودھ کی اس کو بھی ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس کو اس میں کوکو پاورڈر دو ٹیبل سپون ڈال کے اچھی طرح بلینڈ کال لیں گے اور وہ آئیس کریم جو پہلے رکھی تھی ونیلا والی وہ ہماری ہاف ڈن ہو گئی ہے وہ تھوڑی سی سیمی فروزن ہو گئی ہے تو اس کے اوپر ہم دوسری لیئر ڈالیں گے اور تقریباً چھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں چھوڑ دیں گے اور یہ دیکھیں آپ فریزر میں سے نکال لی ہے کتنی مزے کی سلائسز کے بن رہے ہیں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسی طرح آئس کریم آپ بنیلا کی جگہ کوئی بھی سٹرابری پیستہ یا کوئی بھی فلیور بنا سکتے ہیں مینگو بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی آئس کریم کیسی بنی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکیو اللہ حافظ